موسیقی گرینٹس ہمارے جسم میں مسانے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور اگر ان میں نقص پیدا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے اور مکمل دوہ خانہ کی مجمل خان کی طرف سے آپ کو انتہائی خوبصر علاج محصر ہے وہ میں اس کے بارے میں آپ سے عصد کروں گا پروسٹ گرینٹس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ مسانے کے اندر جو یورن آتا ہے اس کو کنٹور رکھنا کنٹور رکھے جب رفع آپ کو حاجت محصوص ہو یہ اپنا رستہ دیتا ہے اور یہ آپ کا یورن آسانی سے پاس ہو جاتا ہے اور رکاوٹ پشاب کی نالیوں کے اندر یورن پاس کی جو نالی اللہ کا نرام ہے بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ بلکل غدود کی حالت میں گول گول موجود ہوتا ہے یہ روکتا ہے یہ پشاب کی حالت کو روکتا ہے لہٰذا جب آپ کو حاجت ہو یہ رستہ دیتا ہے لیکن جب یہ اوورویٹ ہو جائے یہ بیس ہو جاتا ہے یہ رستہ دینا بند کر دیتا ہے اوورویٹ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا رستہ آپ کو نہیں دے گا آپ کو زور لگا کے پشاب کرنا پڑے گا قطروں کی حال میں پشاپ کرنا پڑے گا آدھا آدھا گھنٹہ ہی آپ کو بارتوں میں بیٹھنا پڑے گا تو لہذا جب یہ آپ ان کا علاج کیا جائے پروسٹیٹ کا یہ اپنے جگہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کا پشاپ بہت ساری طریقے سے خراج شروع ہو جاتا ہے پینٹالیس سال کی عمر سے زائر کے جو لوگ ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں یعنی کہ ان کا پروسٹیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ویٹ اپنے وزن سے بڑھ جاتا ہے اب مریض باشروم گیا چاہتا ہے کہ میں پشاپ کروں حاجت ہو رہی ہے دباؤ پڑھ رہا ہے مسانے پہ لیکن وہ یورن پاس نہیں کر پا رہا زور لگا رہا ہے پریشان ہے اور یہ بڑا عذیتناک مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے اور بعض اوقات تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل ہی جگہ نہیں دیتا جس کے ویسے کیتھیڈل پاس کرنا پڑتا ہے پشاپ دانے کے لیے تو ایسا اوورویٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہونے کی وجوہاتی بھی یہ ہے کہ ایک تو ایج فیکٹر عمر کا تقاضی کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ ایسی میڈسن جس کے سائیڈ فیکٹ موجود ہیں کولڈنگز جس کے سائیڈ فیکٹ موجود ہیں یہ برائے راست مارے پروسٹویٹ کو متاثر کرتی ہیں اور کونہ پرانا یعنی کہ پرانا سوزاک مسانے کا پرانا سوزاک وہ بھی اس پروسٹویٹ کو متاثر کرتا ہے اور اس میں سفیلنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات اس کی سفیلنگ کو دور کرنے سے مریض ہی ہو جاتا ہے یا پھر اس کو پروسٹویٹ کو اکسید غدا کرامیہ ہماری دوائی ہے دوائی خانہ کی مجموع خان کی ہم اس کے ذریعے اس کو واپس اب جی جگہ پر لاتے ہیں بعد اس کے استعمال طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ بعض اوقات پشاب میں رکاوٹ جو بنتی ہے اس کی کئی معاملات ہوتے ہیں مسانے میں بعض اوقات پتھری کا آجانا پتھری کا سٹور ہو جانا وہ بھی پشاب کی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے گردوں سے جس مقدار میں پشاب نے بڑھنا ہوتا ہے اس مقدار میں وہ نہیں بنا پاتے وہ بھی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے آپ اس کی انتران ہی جب یہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے بہت زیادہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بے تیاتی برتے بے شمار ہمارے ایسے مریض ہم نے دیکھا کہ جو بچارے یورن پاس نہیں کر پاتے اپنے نماز کے لیے کپڑے پاکیزہ نہیں رکھ پاتے آپ بیٹھے ہیں پشاب کرنے کے لیے یورن پاس نہیں ہو رہا اب پریشان ہوگے جو دو چر کتر دس کتر نکل گئے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کھڑے ہوگئے اب چند کتم چلے ہیں تو وہ جناب پھر پریسپٹ نے جگہ دی اور پھر وہ بغیر بلا ارادہ پشاب شلوار پر نکل گیا تو ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے یا شوگر کے جب لوگ مریض ہوتے ہیں ان کو بھی اس عارضے میں عموماً مفتلا پایا گیا ہے تو لہٰذا آپ اس بات کا ذہن میں رکھ لیں کہ جب خدانہ خاصتہ آپ کو اس قسم کی کوئی تکلیف واقع ہو تو آپ فورت طور پر اپنے معالج کے پاس جائیں یا دوا خانہ حکیم اجمال خان پر تشیل آئیں دوا خانہ حکیم اجمال خان نے اس مرض کے لیے انتہائی عالی تحقیق اور خوبصت دوائی جس کا نام ہے اکسیرِ غدا کا نامیاں پروسٹرٹ گلینٹس کے لیے وہ بنائی ہے آپ اس کو طبیب آپ کو اپنے مشروع کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح کھانا ہے انشاءاللہ تعالی یہ تقریباً گلینٹس دو سے ڈائی ماہ لیتا ہے اپنی جگہ واپس آنے کے لیے آپ کے پشاب میں پندہ دن کے بعد آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ جب بھی آپ کو اس قسم کے پرولم محسوس ہو فوج طور پر دواخنہ کی مجموع خان سے رابطہ قیم رکھیں انشاءاللہ وہاں معالج آپ کو بتائیں گے کہ اس پروسٹرٹ گلینٹ کے لیے کیا طریقہ علاج ہے جہاں ہمارے لیے ہماری ادویات میں اس کے لیے انتہائی بہترین علاج موجود ہے ایسیس دوران اگر خزانہ خانستہ آپ پشاب میں چمک پڑ رہی ہو تیس پڑ رہی ہو انفیکشن ہو گیا ہو تو یہ معالج کی ذمہ داری ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسا صفوف تباشیر یا ممیرہ بھی ساتھ دے سکتا ہے اکسیر غدا قداب یہ صفوف کے ساتھ کہ جو آپ کی انفیکشن آپ کی پشاب کی تکلیف آپ کی ٹیس وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کی سویلنگ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ پرشان نہ ہو یہ ایک مرض ہے اور اس کا الوپیٹھیک میں تقریباً 99% ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپریشن کروالیں لیکن وہ ہزار جو اپریشن سے ڈلتے ہیں یا اپنے آپ کو بقیدہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ دواخانہ کی مجموع خان آئیں اور اپنا علاج کروائیں اس میں ہمارے پر اکسیر غدا قدامیاں یہ ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں انتہائی مجرد ہوئی ہے سینکڑوں مریض ہم نے میں نے بزادے خود اور یہ ہمارے دوسرے طبیب ہزار نے ہزاروں کے حساب سے مریض ہمارے مرتب سے ٹھیک ہوئے ہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہوں گے اس مذہ کو زیادہ پریشان نہ ہوں اس کو پالے مت اس کا علاج موجود ہے اس کا علاج کروائیں اب آپ اس کے لئے کوئی چاہتے ہوں تو آپ کے دوائی اگر آپ چاہیں کہ اکسیر غدا قدامیاں آپ تک گھر تک پہنچیں اس کے لئے آپ آرڈر کر سکتے ہیں ہماری دواخانے میں مزید آپ کو دوائی کی ضرورت ہو مشروع کی ضرورت ہو موسیقی